پرانے شہر کے کئی علاقوں میں پولیس اہدداروں نے نوٹ کیا ہے کہ نوجوان کرفیو کے وقت میں بھی گھروں کے باہر نظر آ رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے دوران سر کو پرکشت کر رہے ہیں اسی طرح حسن نگر، محمود نگر، راجند نگر کے علاوہ کشن بخ اور بہدر پرامے نوجوانوں کی جانب سے اقلاف ارضیوں کی کئی شکایات موصل ہو رہی ہیں اور ان کو دور کرنے پولیس نے اصری ٹکنالوجی کا استعمال کر کے گلیوں پر نظر رکھنی کا فیصلہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اندر ان دو یوم پولیس کی جانب سے ان علاقوں میں ڈرون کیمروں کا انتظام کر کے ان کے ذریعے نگرانی کو یقینی بنایا جائے گا اس طرح نوجوانوں کی نشاندہ ہی کر کے ان کے قلاف کاروائی کی جائے گی پولیس نے بتایا کہ کئی علاقوں میں پولیس کو چکمہ دیتے ہوئے تجارت چاری ہے اور کرفیو کی خلاف ارضی کی جا رہی ہے جبکہ حکومت کے علاوہ ماہرین اور ذمہ داروں کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کا مقصد شہریوں کی حفاظت ہے اور کرفیو کے نفاظ کا مقصد بھی کورونا وائرس کو وبائی مرض کی شکل اختیار کرنے سے رکنا ہے لیکن چند نوجوانوں کی جانب سے ان اصولوں کی خلاف ارضی کر کے کہ نہ صرف خود کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں بلکہ دیگر شہریوں اور اپنے افراد خاندان کے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں کورونا کے متعلق شوربیداری کے باوجود شہریوں کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے خلاف ارضی کے واقعات میں ہو رہے ہیں اضافہ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ جن علاقوں میں خلاف ارضی کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان علاقوں پر مسلسل نگاہ رکھنے کے لیے ڈراؤن کیمروں کا استعمال کیا جائے اور جو لوگ خلاف ارضی کے مرتقب ہو رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے ثبوت اکھٹا کرتے ہوئے مقدمات ترج کی جائیں